نمسکار دوستو سیلوی سٹڈی یوٹیوب چینل میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے دوستو آج ہم جو پڑھنے والے ہیں وہ یوپی اسپیسل کی سیکنڈ کلاس ہے یعنی کہ بھاگ دو جس میں ہم اتر پردیس کی سنسکرتی کے بارے میں پڑھیں گے اور پرمک ملے اتصاب اور پرو ٹھیک ہے دوستو تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو یہ ہے اتر پردیس کی سنسکرتی جس میں یوپی میں سنسکرتک ویباگ کی ستھاپنا کب ہوئی یہ آپ کی 1957 میں ہوئی تھی اتر پردیس سنگیت ناٹے اکادمی لکھنو 1963 میں ستھاپنا ہوئی تھی اور راجے للیت کلا اکادمی لکھنو 1962 میں ہوئی تھی اور بھارتیندو ناٹے اکادمی کی ستھاپنا 1975 لکھنو میں ہوئی تھی اور راشتیہ کتھک اکادمی اس کی لکھنو 1988 سے 1989 کے بیچ میں ستھاپنا کی گئی تھی اور یوپی جین ودیہ سود سنسکتان لکھنو 1990 میں ستھاپنا کی گئی تھی آگے دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ کہتا ہے یوپی کے پرمک میلے اتصاب اور پرو یوپی میں ویسے تو لگ بگ بائیس سو پچاس ترے کے میلے لگتے ہیں لیکن جو سروادک میلے لگتے ہیں وہ مطورا میں لگتے ہیں اس میں سے کچھ جو ایمپورٹنٹ ہے وہ ہم نے چھاٹ کر ٹوپ تیس بنائے ہیں تو انہیں آپ دیکھ دے گا جو کمب کا میلہ لگتا ہے یہ پریاغ میں لگتا ہے پرتی ایک بار ورش میں اور جو ارد کمب میلہ لگتا ہے یہ بھی یوپی کے پریاغ میں لگتا ہے چھے ورش میں اور جو ماغ میلہ لگتا ہے یہ بھی پریاغ میلہ لگتا ہے ہر ورش ماغ کے مہامے اور جو پسو میلہ لگتا ہے اور پٹیشور میلہ جسے کہتے ہیں یہ آگرہ میں لگتا ہے جسے اونٹ میلہ بھی کہتے ہیں اور آپ کا دیوہ سریخ میلہ یہ آپ کا بارہ بنکی میں لگتا ہے نوچندی جو ملا لگتا ہے یہ میرٹ میں لگتا ہے ہولی کے بعد آگے دیکھتے ہیں گووین صاحب ملا یہ آپ کا مبیڑ کر نگر میں لگتا ہے اور کنس ملا یہ مطورہ یا فتح برسیگری دونوں جنگہ لگتا ہے اور جو دروپد ملا ہوتا ہے یہ وارنیشی میں لگتا ہے اور سید سالار یہ آپ کا بہرائچ میں لگتا ہے اور ساکمبری دیوی ملا یہ سارنپور میں لگتا ہے اور کیلاس ملا یا رام بارات ملا یہ آپ کا آگرہ میں لگتا ہے اور گڑ مکتے سور ملا یہ ہاپپڑ میں لگتا ہے ہر کارتک پورنیمہ کے دن آگے دیکھتے ہیں آگے آپ کا آتا ہے ہری داس جہنتی دوستو یہ وندہون میں ہوتی ہے اور تریونی مہتصو یہ علاباد میں ہوتا ہے اور جو گنگا مہتصو ملا ہوتا ہے یہ وارنشی میں ہوتا ہے اور ہولی کوٹ سا ہوتا ہے مطورہ میں پری کرما میلا یا رام نوی میلا یہ ایودہ میں لگتا ہے اور کبیر میلا یہ مگھر میں لگتا ہے سند کبیر نگر میں رام آین میلا آپ کا چطر کوٹ میں لگتا ہے آگے دیکھتے ہیں آگے دوستو آپ کا دیوہ میلا یہ لگتا ہے بارہ بنگی میں ٹھیک ہے اور مانکپور میلا یا رام نگریہ میلا یہ فروک کا باد میں لگتا ہے شرامنی میں یا سرامنی میلا بول سکتے ہیں یا ڈھائی گھاٹ میلا یہ سا جہانپور میں لگتا ہے گولا گوکرنات میلا یہ لکھیمپور کھیری میں لگتا ہے اور کلنجر میلا یہ ایک بار پرکسہ میں پوچھے بھی گیا ہے کلنجر میلا باندھا میں لگتا ہے اور لٹھمار ہولی یہ بھی فیمس ہے یہ برسانہ پڑتا ہے مطورہ کے پاس میں ہولی پر وہاں لگایا جاتا ہے اور آیوروید مہتصو یہ جھانسی میں ہوتا ہے اور بٹھرگنگا مہتصو یہ آپ کا کانپور میں ہوتا ہے اور کجلی مہتصو یہ مہوبا میں منایا جاتا ہے آخری دیکھتے ہیں کھچڑی میلا مکر شکرانتی کے دن گورکپور میں لگایا جاتا ہے تو یہ وہ ٹوپ تیز تھے جو کافی مہتوپون ہے آگامی پرکشاؤ کے لئے آگے دیکھتے ہیں اتر پردیش کے لوگ نہ رکھتے اور ساستریں نہ رکھتے ٹھیک ہے دوستہ اتر پردیش کا جو ساستریں نہ رکھتے ہیں یہ کتھک ہے ٹھاکور پرساد نے اس کی مطلب ٹھاکور پرساد نے اس کو بڑھاوا دیا تھا اور کتھک کا جو سروادک وقاس عوض کے نواب واجی دلی کے دربار سے ہوا تھا بندہ دین نے کتھک کے ساتھ ٹھومری گائن کی سروات کی تھی آگے دیکھتے ہیں کتھک کے سمبندیت مہتکون ویکتی کون کون ہے یہ بھی آپ کو جان لینا جروری ہے برجو مہاراج بھی کتھک سے ہی ہے اور سمبو مہاراج لچو مہاراج یا الکنندہ یا تارہ دیوی یہ سبھی کتھک سے سمبندیت ہیں آگے دیکھتے ہیں یہ کچھ لوگ نہ رکھتے ہیں اور اکچھیتر ہے جہاں پر یہ فیمس ہے جیسے کرما یہ سون بدر اور مرجاپور میں ہوتا ہے اور آپ کا آلہ ویر رسے گایا جاتا ہے یہ لوگ گیت ہے یہ مہوبہ اور بندیلکھنڈ میں ہوتا ہے راسلیلا یا رسیا یہ برسانہ میں منایا جاتا ہے اور کجری میرجاپور ورسہ ریتو میں ودیواشنی دیوی کے جنم دن پر منایا جاتا ہے اور راہلا کارتک سیرہ رائی مہیلا میور اوستہ میں بندیلکھنڈ میں باقی اس کے یہ پائیڈنڈا دھوریا دھوریا جو ہوتا ہے فضل کی کٹائی سے زمبن دیت ہے اور جو رائی ہے مہیلا میور اوستہ سے زمبن دیت ہے یہ بھی دھانا لکھیں یہ سب بندیلکھنڈ میں ہیں چارکولا چرکولا لنگوریا ہوری اور جولا یہ برج بھومی میں بنایا جاتے ہیں وہاں کے لوگ نہ رکھتے ہیں آگے دیکھتے ہیں آپ کا نٹوری برہا سہرہ دھو بیا یہ پروانچل کے لوگ نہ رکھتے ہیں برہا جو ہے پورے یوپی کا لوگ گیت ہے یہ بھی آپ کو دھیان نکھنا ہے اور دھو بیا یہ گدھا کو بولتے ہیں گدھا آگے جوگنی لوگ نہ رکھتے یوپی کے مندروں کے ساتھ وہ دوارہ منایا جاتا ہے اور جو چھولیا ہے یہ یوپی کے راجبوتوں کے دوارہ منایا جاتا ہے سوری راجبوتوں کے دوارہ آپ کا یہ چورسیا جونپور میں منایا جاتا ہے اور کوالی نکٹا یہ اوضگا ہے اور لاؤڈی بہتربیل یہ رنہیل کھنڈ کا ہے آگے آپ کا راغنی ڈھولا پوراں بھگت یہ پچھ میں یوپی میں منایا جاتا ہے پوراں بھگت جو ہے سادو دوارہ یعنی کہ سادو کا لوگ نہ رکھتے ہیں آگے آپ کا پرشن بنتا ہے یوپی کے تین جو اسمارک ہے ویسو دروہر سوچی میں جو سامل ہے وہ کون کون سے ہے فتے پور سیگری تاج مہل اور آگرہ کا قلعہ یوپی کے راجے پریٹن وکاسنگم کی ستھاپنا کب ہوئی تھی 1974 میں 1998 میں پردیس کو پریٹن ادھوک کا درجہ مل گیا تھا یہ بھی دھیان نکھنا ہے آگے آپ کا یوپی میں کون سا اسطحل کسی اسمارک یا پریٹن کے لیے پرسید ہے یہ بھی دھیان نکھنا بہت چلوڑی ہے علاباد جس کا نیا نام پریاغ ہیں اس میں گنگا یمن سنگم ہیں آنند محل بھی علاباد میں ہی ہیں چندر سکھر یا الفریڈ پارک بھی وہی ہیں جودہ بائی پارک یا جودہ بائی محل کمب نگری اور خسرو باغ یہ سبھی علاباد میں ہیں یہ آپ کو تھوڑا سا دھیان سے انہیں نوٹ کر لینا ہے آگے لکھناو کی کچھ فیمس چیزیں لکھناو کا نوابوں کا سہر کا آجاتا ہے باغو کا سہر بھی بولتے ہیں بیگم حجرت محل بھی یہی ہیں چھوٹا وے بڑا امام بڑا موٹی محل رومی درواجہ اور کاکوری سہری ستھل یہ سبھی لکھناو میں ہیں آگے دیکھتے ہیں کن نوج میں دیکھتے ہیں کیا ہے کن نوج میں دوستو لاک بہوشی پکشی ویہار یہ کن نوج میں ہے جیچند کا قلعہ بھی یہی ہیں اور پنچوٹی مندر بھی کن نوج میں ہی ہے پدماوتی ستی کا مندر بدر ویہار گیان کیندر یہ بھی آپ کا کن نوج میں ہی ہے یہ جو بدر ویہار گیان کیندر ہے یہ حسوردن کے دوارہ نیرمت کیا گیا ہے آگے آتا ہے ہردوئی ہردوئی ساڑھی پکشی ویہار ہردوئی میں ہی ہے وکٹوریا ہول بھی ہی ہے پھر آتا ہے ساہجاپور رام پرشاد بسمیل کا جو اسمارک ہے وہ ساہجاپور میں ہے اور روسن سنگھ اسمارک بھی ساہجاپور میں ہی ہے اسفاق اللہ خان کی مجار بھی ساہجاپور میں ہی ہے سون بدر رہند باند جو ہے یہ آپ کا سون بدر ہے یہ امپورٹینٹ ہے آپ کو اسے نوٹ کر لینا اور گووین واللپ ساگر بھی یہی ہے رینو کٹیشور مہادی یہ بھی آپ کا سون بدر میں ہی ہے آگے دیکھتے آگے آپ کا آتا ہے ایودھیا ایودھیا کا جو نیا نام ہے یہ فیجہ بعد جس کا پرانا نام تھا اور ایودھا اب نیا نام کر دیا گیا یہ بھی آپ کو دھیان نکھنا ہے اس میں جو فیمس ہے یہ آپ کا سنگرال آپ کا ایودھیا میں ہی ہے تلسی گارڈن بھی ہی ہے کنک بوان مندر بھی ہی ہے اور سورج کنڈ بھی آگے آتا ہے وارانشی ویسونات مندر رانی اہلہ بھائی دوارہ جو بنایا گیا تھا یہ وارانشی میں ہی ہے گنگا کے چورسی گھاٹ بھی ہی ہے اور مارک کنڈے مندر بھی ہی ہے دیش کی سب سے اونچی بدھ پرتیما اسی فٹ کی ہے جو وہ بھی ہی ہے بدھ تھیم پارک بھی ہی ہے اسوک کے اسطمب بھی وارانشی سے ہی ہے آپ کو پتا ہوگا اور ساکسی بنا ایک مندر بھی یہی ہے سنکٹ موچن مندر بھی وارانشی میں ہی ہے آگے دیکھتے ہیں آگرہ میں آگرہ میں دوستو تاج مہل ہے لال قلعہ ہے جسے آگرہ کا قلعہ بولتے ہیں اکبر کا مکبرہ سکندرہ فتے پور شیگری اور دیوانے خاص یہ پوچھا گیا تھا پیشلی پلس کی پرکشہ میں پنچ مہل جامہ مججد بلند درواجہ اور جودہ بھائی مہل سیکھ سلیم چستی کی درگاہ یہ سبھی آپ کے آگرہ میں ہیں فتے پور شیگری آگرہ میں ہی لگتا ہے ادھری آگے آتا ہے مطورہ رسکان سمادھی کرشن جنم مستلی اور مانسروور یمنا مندر کوکلون یہ سبھی آپ کے مطورہ میں ہیں پھر چندولی چندر پربا ڈیم چندر پربا ونی جیو ابیارنی یہ سبھی آپ کے چندولی میں ہیں پھر آتا ہے لالچپور ماتا کا ٹلہ اکتیس جین مندر اور راج کھاٹ یہ سبھی لالچپور میں ہیں پھر آپ کا آجاتا ہے جھانسی جھانسی میں دوستو جھانسی کا قلعہ رانی مہل لکشمی مندر اور گنیش مندر راج کے سنگرالے یہ سبھی جھانسی میں ہیں پھر کوشی نگر رام جن کی مندر برلا بودھ مندر بودھ کا شیان اور مدرہ وشال مندر مہا پری نیروان مندر یہ سبھی کوشی نگر میں ہیں پھر آتا ہے کانپور کانپور میں بٹور ہے جے کے مندر ہے اور والمکھی بھی یہی پر ہے پھر آتا ہے ایٹا ایٹا میں پٹنا پکشیویار ہے جو کی سب سے چھوٹا ہے اور آنتری جھکھیدہ بھی آپ کا ایٹا میں ہی ہے پھر آتا ہے گورکپور گورکپور میں گورکنات مندر ہے چوری چورا بھی یہی ہے اور رامگڑ تال بھی یہی ہے پھر آ جاتا ہے آپ کا سیتا پور یہ دوستو بہت جیادہ ایمپورٹنٹ ٹوپک ہے کیونکہ یوپی پولیس کی پچھلی پر اقصہ میں ان سے کافی پرسن بنے تھے آگے آپ کا آ جاتا ہے سیتا پور یہاں پر تیس ہزار تیرتوں کی بھومی ہے اور اٹھستی ہزار رشیوں کی تپو بھومی پھر صدارت نگر اس میں کپل وستو ہے پراشین اسٹو ہے گنوریا پورا تاتوی کی ستھل صدارت نگر میں ہی ہے پھر آتا ہے میرٹ پانڈو کی رازدانی میرٹ کو ہی بولتے ہیں ہستینپور آلام گیرپور سردار پٹیل کرشیوی سوید جالے بھی آپ کا میرٹ میں ہی ہے پھر آتا ہے بہرائچ یہاں پر قطرنیہ گھاٹ لکھینپور میں یہ فیمس ہے دودوا نیسنل پارک آپ کا لکھینپور میں ہے اندرہ منورنجن پارک بھی ہی ہے آگے آ جاتا ہے گاجیپور گاجیپور میں دوستو لارڈ کارن ویلش کمک بارا آپ کا گاجیپور میں ہے جلال آباد کیا کلا بھی ہی ہے جمد آگنی رشی کا آسنم بھی ہی ہے پھر فروق کا بعد یہاں پر مغل گھاٹ ہے جو اورنگ جیب دوارہ بنوائی گئے تھے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہماری چینل سیلپ اسٹری کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جس سے ہم آپ کو اسی طرح کی نئی اپ ڈیٹ اور اچھی ویڈیو سمیہ سمیہ بر اپ ڈیٹ کراتے رہے دھنیاباد